مہارے نقصیات پانی کی ستاہ پر تیارتا ہے جبکہ شاعر تہہ میں اتر جاتا ہے یہ نغمہ ہے جہاں کا وہ جہاں ہی اور ہے اس دیارے کاروان کا کاروان ہی اور ہے علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کی جتنی بھی جستجو کی جائے عبادت کی ایک شکل ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے انسان کی بگا کر آز انسانی کے اطرام ہے شکریہ اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر اپنا نہیں بنتا تو تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو مسائل انسان خود اللہ کرے خودوے تنہیں حل نہیں کرتے تو رازے کن فکاہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا تو رازے کن فکاہیں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حالت میں رہو خوش رہو اور مطمئن رہو کرے سوار اونٹ پے اپنے گلام کو پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر now for poem i will like to call عائشہ زین from class night منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیان گزر گئی سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیان گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا ریزن کے ہاتھ سے ایمان تیرا لٹ گیا ریزن کے ہاتھ سے ایمان تیرہ بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے اداوت کی آگ میں اس آگ کو بچھا دے وہ پانی تلاش کر کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آگ کا تلاش کر اور شاعری تحضید شباب کرتی ہے ناو ایمان تیرہ بچھا دے وہ پانی تلاش کر اس سلام علیکم میرا نام زید فرید ہے اور میں جماعت ناہم کا طالب ہوں آج کی میری سپیچ کا انوان ہے یوم وفات علام اقبال کی اکیس اپریل کا دن یہ وہ دن ہے جب پاکستانیوں کے محسن اور مسلمانہ نے ہند کے ایک عظیم رہنما ایک عظیم مفقے ایک عظیم شاعر اور ایک عظیم انسان اس دنیا سے رخصت ہوئے جی ہاں یہ ہمارے یہ قومی شاعر علام اقبال کا یوم وفات ہے یہ عظیم شخصیت نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی تدائی تعلیم سیالکورٹ سے حاصل کی پھر عالی تعلیم کے لئے بیرون ملک بھی گئے علام اقبال کی شہرت ان کی شاعری بھی ہے آپ کی شاعری نے اس وقت کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان میں آزادی کی لگن پیدا کی آپ کے مسلحانہ گردار نے جہاں مسلمانوں میں خوبی اور بیداری پیدا کی وہیں قیام پاکستان کی بنیاد اپنے خوبہ علاباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا فورہ نقشہ پیش کر دیا اور پھر محمد علی جنہ جو کہ مستقل کار پر لندن کوچھ کر گئے تھے خط لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب بھی یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر تازیاتی بیان میں محمد علی جنہ نے اعتراف کیا تھا کہ ان کے لئے اقبال ایک رحمہ بھی تھے دوست بھی اور فلسفی بھی تھے جو کہ ایک لمحے کے لئے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے علامہ اقبال کی خواب کی تعبیر ملک پاکستان کی شکل میں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو وجہ میں آئی یہ ملک ان قائدین کی محنت کا سمارہ ہے علامہ اقبال اپنے خواب کی تعبیر کو امی شکل میں نہ دیکھ سکے اور 21 اپریل انیس سو ارتس کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے آپ کے خواب کو تعبیر تو مل گئی لیکن اس کی اصل ہوئی ابھی حاصل نہیں ہوئی اس کے لئے ہم سب کو مل کر اقبال کے فلسفہ خودی اور اسلامی نظریہ پر عمل کرنا ہوگا تینکیو